اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محوش تبرس ہوں ناظرین شہباز گل کے معاملے پر اسلامباد کی مقامی عدالت نے ان کا جو آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ تھا اس کو مسترد کیا ہے ان کو پمز اسپتال داخل کرنے کا حکوم دے ریا ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا آٹھالیس روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا مبشر صاحب آج جو بھی عدالتی کاروائی رہی ہے اور جس طرح سے شہباز گل پیش ہوئے کھانستے رہے انہوں نے آکسیجن ماسک بھی مانگا یہ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بیسٹ ایکٹر کا آسکر اوارڈ ملنا چاہیے کیا کوئی ایکٹر ایکٹنگ کرے گا جو آج محصوف نے کی ہے بقاعدہ ڈراما کوئین کو ان کو ٹائٹل ملنا چاہیے آپ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں میں آپ کو کچھ چلا کے دکھا دیتا ہوں پشلی کچھ سٹیٹمنٹس اور اس کے بعد آپ ان کے حالات دیکھیں وہاں پہ کیا جیسی یہ نکلیں گے جیسی یہ پاکستان سے باہر ہوں گے محصوف آپ دیکھیں گے ان کے سارے مسائل جب وہ خطب ہو جائیں گے اور یہ بلکل اشار بشاش ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اور مزید جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے یہی ہے کم از کم نون لیگ والوں نے تو آٹھ اٹھ مینے جیل نے پرداش کی سوائی نواز شریف صاحب کے کوئی اسپتال نہیں گیا تو یہ تو تین دن کی جیل نہیں پرداش کر سکے اور جبکہ اپنی جیل تھی یعنی پنجاب حکومت کی اور سر جب شہباز گل پر تشدد ہوا تھا تب وہ حوالات میں تھے اور جب جیوڈیشن لیمانٹ پر گئے تو ان کی طبیت بلکل ٹھیک تھی جیل وہی والی بات ہے کہ منجاب حکومت کے انڈر آتی ہے لیکن پھر جیل میں تین دن گزارنے کے بعد ان کی طبیت زیادہ خراب ہو گئی مطلب یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اگر اگر حوالات میں ان کا تشدد ہوا ہے پولیس نے تشدد کیا ہے تو جیل جانے سے پہلے تب بھی اتخراب ہونی چاہیے تھی نا تو جیل گئے اڈیالا جیل جائے وہ تو پنجاب پولیس کے انڈر ہے اور پنجاب کے لاؤ منسٹر جو ہیں وہ دیکھ کر بھی آئے ان کو وہاں مل کر بھی آئے بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ حوالات میں تشدد ہوا ہے یہاں پہ نہیں ہوا تو پہلے اپنا سکرپٹ تو ایک کر لے نا اس کے بعد عمران کھان نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے یہ کوئی اینڈ نہیں اس کا نہیں کہا سر یہ جو آپ نے ذکر کیا نون لکھا کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی بھی اسپتال نہیں گیا تھا تو کیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے صحافی ہیں یا سپورٹر ہیں یا جو بھی لیڈر ہیں جو پکڑے جاتے ہیں ان کو کیا مارس زیادہ پڑھ رہی ہوتے ہیں کوئی اور معاملہ ہوتا ہے بی بی حوصلہ نہیں ہے جھوٹ کے پیر نہیں حوصلہ نہیں ہے باتیں کر کے عوام میں ریٹنگ بنانا اور بات ہے یعنی قید کاٹنا اور بات ہے مشکلیں تکلیف دیکھو جیل جتنی مرضی اچھی ہو نا وہ جیل ہوتی ہے اور جیل میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ پابند نماز بھی ہو جاتے ہیں قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں بڑے بڑے اچکے جو ہوتے ہیں وہاں پر جیل کئی ایفیکٹ ہوتا ہے لوگوں پر تو ان کی تو چیخیں نکلنے کا مطلب پتہ چل گیا آپ کو انہوں نے کتنی کوئی ٹکر دینی تھی اور کتنا کو انہوں نے سامنا کرنا تھا لیکن خان صاحب بھی آج جب شہباز گل سے ملنے پر امز اسپتال گئے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا کہا گیا کہ عدالتی آرڈر پہلے لے کر آئے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ حق میں ان کی ایک ریلی نکالیں گے اسلام آباد میں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نکال لیں خان صاحب نے تو اور بھی بڑا کچھ کہا ہے وہ ملے ہیں نہیں ان کو لیکن انہوں نے کہتے ہیں تصویریں دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ بدترین تشدد ہوئے اس پہ اور یقینی طور پہ جنسی طور پہ زیادتی ہوئی ہے میں اپنا پتا کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی تصویر میں کوئی ان کو ایسا انڈیکیشن ہوئی کہ جنسی زیادتی ہوئی خان صاحب بھی اب پہلے تو چھوڑتے ہی تھے لیکن اب یہ بہت لمبی چھوڑ گئے ہیں اس باری کیونکہ یہ تو اچھا اچھا فرنزک ایکسپرٹ جو ہے تصویر دیکھ کے وہ یہ نہیں بتا سکتا تو یہ تو فیزیکل ایگزیمنیشن ہونا ضروری ہوتا ہے اس چیز کے لیے تو کر لے ریلی اس سے کیا ہوگا پچازہ لوگ آ جائیں گے سترزہ لوگ آ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جو شباز گل نے کیا اور جو اس نے بقاوت کی کوشش کی پاکستان میں اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے آج بلکہ صدیق جان کو اس نے کہا اس نے ان کے حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ جی صحافیوں کو کہیں میں ان کے متعلق جو باتیں کرتا رہا اس وقت وہ میرے سے بدلے نہ اتاریں کیونکہ میں بڑی مشکل میں ہوں خود آپ دوسروں کو مشکلوں میں ڈال کے آپ اپنی باتوں کا ان سے بدلہ اتارتے رہے اور اب آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ ہر دن ایک سا نہیں رہتا سر لیکن ایک بات سمجھ نہیں ہے پہلے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ شہباز گل نے جو بات کی فوج کے خلاف جو جملہ بولا وہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن اب خان صاحب شہباز گل کے حق میں میدان میں آ گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز گل نے وہ یہ تڑی بھیجوائی ہے کیا کہ میرے لیے سامنے نہ آئے میرے لیے تجاج نہ کیا تو میں عدالت میں بھی وہی بیان دے دوں گا تم لوگوں کے متعلق جو میں نے پولیس کو کسٹڈی میں دیا تو جب وہ عدالت میں وہی بیان دے رہے تھے تو یہ تو سارے ایک سو نوم ہی دھرے جائیں گے وہ ابیٹمنٹ آف کرائم جو ہے اس کے اندر کہ جب وہ کہہ دے گا کسی مجسٹریٹ گیا کہ ہاں جی انہوں نے کہا تھا یہ بیان دینے کو تو پھر کیا بچ جائے گا پیچھے تو اس وجہ سے ساروں کے اندر جو ہے نا ساروں کی چرکی گھومی ہوئی ہے کہ کسی طرح روکا جائے اس کو اور منایا جائے لیکن آپ کو لگتا ہے شہباز گل صاحب کی اس طرح کی کسی بھی بیان سے خان صاحب بھی مشکل میں آ سکتے ہیں آف کورس اگر وہ بیان آتا ہے تو پھر تو بہت لمبی مشکل ہے تھوڑی موٹی مشکل تھوڑی ہے وہ تو پھر ساتھ ہی دھرے جائیں گے آپ ایک بات یاد رکھیں جو ایک سو نو ہوتی ہے نا بیٹمنٹ ان کرائم وہ جھوٹا ہو سچا ہو جو بھی ہو بڑا خوفناک ہوتا ہے وہ بوٹو صاحب کو بھی فانسی اسی پہ چارج پہ ہوئی تھی انہوں نے خود تو فائد نہیں مارا تھا انہوں نے تو نہیں بلکہ ان کا تو خیر کیس ہی غلط تھا لیکن قانونی تو اب میں بتا رہا ہوں کہ نہ موقع پہ تھے نہ انہوں نے فائر مارا تھا نہ ان کے پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے فیزیکل ہی خود مرڈر کیا بس انہوں نے رائے دیتی سیجیشن دیتی کسی کو کہ یار یہ تم کر لو تو اچھا ہے یا کرنا ہے تم نے تو وہی چیز جب ادھر اپلائی ہوگی تو آپ کی خیال میں کیا ہوگی اچھا تو شہباز گل کے علاوہ مزید بھی کوئی گریفتاریاں ابھی آنے والے گنوں میں عمل میں لائی جا سکتے ہیں باکستان تحریک انصاف کے رانماؤ کی دیکھیں تحریک انصاف والے بھی تو خود ایکٹیو ہوئے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی لمبے سرے پر گریفتاریاں کریں اور چودی پرویز لائی جا اس پر اپنے پرانے گسے اور وہ جو ہے گیز و گزب وہ نکال رہے ہیں اور جو ہے چھوٹے ہونے کی بات ہے یہ اور تو کوئی بجا نہیں ہے تو وہ نکال رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پھر اس پہ ہم کچھ لوگ کچھ دو کے حساب سے ان سے کہہ سکیں گے اچھا بھئی تو ہمارے بندے نہ پکڑو ہم تمہارے بندے نہیں پکڑتے لیکن ان کو پرابلم ہوئی ہوئی ہے اس وقت تو یہ تو پھر انتقامی کاروائی ہوئی نا کیونکہ مسلمی قنون کے بارہ رہنماؤں کے جو بورن گریفتاری ہیں وہ جاری کر دیئے گئے ہیں تو اگر یہاں پہ بھی گریفتاری عمل میں لائی جاتی ہیں تو یہ تو سرسر انتقامی کاروائی ہے پی ٹی آئی نے تو کی انتقامی سیاست ہے جب وہ حکومت میں تھی تب بھی انتقام لے رہے تھے اور جب حکومت میں نہیں یہ تب بھی انتقام لے رہے ہیں جب صرف سبائی حکومت میں تب بھی انتقام لے رہے ہیں پی ٹی آئی تو بلیو کرتی ہے ڈیفائنس میں بھی اور انتقام میں بھی دونوں چیزوں میں جو مرضی ہو جائے میں کہتا تھا پہلے لوگ کو یقین نہیں آتا تھا اب کوئی نظر آ رہے لیکن اس ٹائم جو ہو رہا ہے جس طرح سے گریفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں اور اب زائر سی بات ہے پنجاب میں بھی گریفتاریاں ہوں گی تو سارا دھیان سارا میڈیا سارا تو اس طرف چلا جائے گا ہمارے ملک کے اور اتنے مسائل ہیں معیشت ہماری کہاں جا رہی ہے تو اس طرف توجہ دینے کی بجائے یہ تو آپ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی دیکھیں نا آج بھی پتہ نہیں کتنے درجن لوگ جو ہے سلاب میں متاثر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور ابھی تک پتہ نہیں کتنی جانے جا چکی ہیں کے پی کے میں سلاب ہے خان صاحب کو فکر نہیں ہے پنجاب میں سلاب ہے نہ ان کو فکر ہے نہ پرویز لائی کو سندھ میں سلاب ہے عاصف زرداری کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے اسی طرح وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا حال دو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا تو جب سیاستدان اس طرح سے بہیو کریں گے اور انتقامی کاروائیوں میں رہیں گے تو پھر اس کا خمیازہ سب کو بگتنا پڑے گا اور وہ دن مجھے دور نہیں لگ رہا کہ جب ایسا ہو جائے پھر یہ بعد میں روئیں گے اور پھر اس وقت آپ ابھی اپنے فیملی گروپ میں بھی بتا دیں کہ آپ پشتاوے کیا حوض جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو یہ والی بات نہ ہم کریں بعد میں مہینے کے بعد یہ دو مہینے کے بعد کیونکہ صرف یہ لے کے جا رہے ہیں نہیں لیکن بات ہوئی ہے نا کہ میں اپنے فیملی گروپ میں کیا بات کروں صرف یہ پاکستان طریقہ انصاف تو نہیں ہے نا نون لگ بھی ہوئی کر رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ کراچی میں جو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے ساروں کی بات کر رہا ہوں میں ایک کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں سیاستدان جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سارے ذمہ دار ہوں گے اس مل سے جمہوریت کو پیک اپ کرانے کے لئے سیر بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کھل کر اپوزیشن کر رہے ہیں لیکن خود جس وقت وہ اقتدار میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا تھا اپوزیشن کو تو انہوں نے کچھ کرنے ہی نہیں دیا تھا اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے نہیں دی تھی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ انتقام جب حکومت میں تو انتقامی سیاست کر رہے تھے اب حکومت میں نہیں ہے تب بھی انتقامی اپوزیشن ہو رہی ہے صبحی حکومت میں ہے مزید انتقامی اپوزیشن ہو رہی ہے تحریک انصاف کو جھوڑ بولنے اور انتقام لینے کے علاوہ آتا کیا ابھی تک انہوں نے آپ کے ساتھ اتنے جھوڑ بولے گورنر آس کی دیواریں گرانے بلکہ مبارک و میوش آپ کی ڈگری آ گئی ہے کیا چیز آپ کی ڈگری آ گئی ہے ہمارے ایڈریس پہ آئیے باغی کے کہ آپ نے وہ پرائیم منسٹر آوس میں یونیورسٹی بنی تھی وہاں سے آپ کی پی ایس ڈی مکمل ہو گئی ہے وہ یونیورسٹی اب تک پتہ نہیں کتنے ہزار طلبات طلبات کو فارغ و تحصیل کر چکی ہے اس لئے گورنر آوس جو گرا کے ان کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز بنی تھی وہاں سے پتہ نہیں کتنی ہزاروں ڈگری یاں مل چکی ہیں پچاس لاک نوکریاں وہ گھر جو بننے تھے وہ بن چکی ہیں لوگوں کو ہینڈ اوور ہو گئے ہیں ایک کروڑ نوکریاں مل گئی ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے موفت ہیلتھ ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا دس بلین درخت لگ گئے ہیں ملک میں کوئی اب گرمی نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی سلاب نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ٹین بلین ٹری سنامی آیا ہوئے تو اتنی بڑے بڑے کام ہو گئے چار سال میں آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں سر لیکن یہ سب کرنے کا ان کو موقع تو دیا جاتا نا ان کو تو پانچ سال یا نہیں پوئے کرنے دیئے گئے آپ نے دیوار تک نہیں گرائی آپ نے دیوار تک تو گرائی نہیں خدا کے لیے گورنرہ اس کی آپ نے اس کی جگہ بنانا کیا تھا مابش خدا کے لیے عقل والی بات کریں کہ جس نے کچھ کرنا ہوتا نا وہ کر کے دکھا دیتا ہے سر بات نہیں ہوگی چار سال میں شہرشاہ سوری نے جی ٹی روڈ بنا دی تھی کلکتہ سے لے کے دلی تک ٹھیک ہے نا تو چار سال میں اور اس وقت کیا حالات تھے اور کیا نہیں تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا مافیچ ایڈمیسٹریٹرز ہوتے ہیں نا وہ کر دیتے ہیں سر لیکن جب کوویڈ آیا تو کوویڈ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مافیچ کوویڈ نے تو بڑا فائدہ کر لیا کوویڈ نے تو ان کو بڑا فائدہ پچھا دیا کوویڈ نے تو بلیسنگ ان ڈسکائس ہو گئی سب سے بڑی بات جو ہے کہ کوویڈ میں تمام ٹریولنگ بند ہو گئی حج بند ہو گئے عمرہ بند ہو گیا ایمپورٹس بند ہو گئی تو ڈالر ہی نہیں خرچ ہوا تو ان کا فورن ایکسچینج ریزرب بڑھ گیا وہ جو کہتے تھے بارہ بلیئر ڈالر بارہ بلیئر ڈالر ہو گیا چودہ بلیئر ڈالر ہو گیا اور اب وہ سارا ان کو فائدہ بھی ہو گیا کوویڈ کی جتنی ویکسین ہیں انہوں نے خریدی کہا وہ تو ان کو ایڈ میں ملی گف میں ملی انہوں نے کیا کیا تھا کوویڈ پہ سمارٹ لاکڈاؤن کر کے لوگوں کو اپنے حال پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جو ٹیکہ پانچ ہزار رپے کا تھا یہاں پہ چھے چھے لاکھ رپے کا بھی کہا کنین تک کلوروکوین کی گولیاں تک جو چار رپے کی تھی نا وہ اٹھارہ رپے کی ہو گئی تھی اگر اتنی نیٹ کلین تھا تو آمیر کیانی کو فارغ کیوں کیا تھا اس ہیلپ میں نے سو چائل لگا کے کرپشن کا اس کے اوپر سزا تو نہیں ہوئی آئی تھا چائل تو آپ نے لگایا تھا تو میرا مونا کھلوائے بہت دکھی بات لیکن اب آنے والے جنوں میں آپ ملکی سیاست کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تھٹے کو میں یہ گڑے میں جا رہی ہے کیونکہ جو سیاستدان کر رہے ہیں جس مرضی جماعت سے ان کا تعلق ہو لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے سیاستدانوں کے پر لوگ سنجیدگی سے مر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے پر فاقہ ہے لوگوں کے پر روزگار نہیں ہے اور ان کی لڑائیاں جو ہیں ان کو مزید ڈپریس کر رہی ہیں وہ کیا کہتی ہے ڈسیلویجن کر رہی ہیں جس مرضی جماعت سے ہوں اور ان ساروں نے ابھی تک یہ بتایا ہی نہیں کہ اپنے علاوہ ان کو اس عوام کی فکر ہے کہ نہیں ہے سر الیکشن کمیشن نے ادارے کی توہین کے الزام میں عمران خان صاحب اور اسے دومر اور فواد چودی صاحب کو ایک تیس اگست کو طلب کر لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ نکلے گا یہ بہت ایمپورٹن ڈیولپنٹ ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کا اب صرف ان کے جواب میں جو بات رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جی مافی مانگ لی تھی تو ہم انکنڈیشنل اپولوجائز کر رہے ہیں تو اس پہ الیکشن کمیشن کچھ نہ کیا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کو جانا بھی پڑے گا اور ان کو حضی بھی دینی پڑے گا اور ان کو مافی بھی مانگنی پڑے گا اور انکنڈیشنل اور وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کا کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں ممنوعہ فنڈنگ کیس آتا رہے گا اس سے بہت پہلے توشا خانہ کا فیصلہ ہو جائے گا یہ عمران خان نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے توشا خانہ میں ہندرڈ پرسنٹ نہیں تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والی الیکشنز ہیں اس میں پھر اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو خان صاحب تو پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو پھر پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے پی ٹی آئی بتائی گی پی ٹی آئی میں تو ابھی لڑائیاں شروع ہو جیں گی جب خان صاحب نہیں ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی میں تو چار چیئرمن بٹے ہوئے ہیں جو انہیں چیئرمن بننا ہے اور کئی اور ہیں جن کی دبی کا اشارت ہیں تب ہی تو بڑی لابیوں نے کام کرنا ہے پی ٹی آئی میں آپ فکر نہ کریں یہ جوتوں میں دال بٹنی ہے لیکن پھر ایسا کی وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے پھر ایمکی ایم کا حال بنا ظاہر ہے ڈسٹریبیٹ ہو جاتی ہے پارٹی دھڑے بن جاتے ہیں بہت سارے دھڑے تو بنیں گے اس میں یہ تو جب تک حکومت میں ہیں تب تک اپنا لوگ انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ جس وقت یہ حکومت سے باہر ہوں گے آپ دیکھئے گا کتنے رہتے ہیں لیکن لوگ خان صاحب کا تو پھر بھی لوگ ساتھ دینا چاہیں گے لیکن اگر وہ ظاہر ہے ڈسٹریبیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا نا لوگوں کے پاس پھر وہی آپشن رہ جائیں گے وہی دو پارٹیز واپس آ جائیں گے رو دو کے چپ ہو جائیں گے نہیں تیسرا اپشن آئے گا تیسرا اپشن آئے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کون کس کا اپشن یہ دیکھیں جانگیر ترین کو ابھی ڈسکاؤنٹ مت کریے گا علیم خان کو ابھی رائٹ آف مت کریے گا یہ لوگ بنائیں گے ابھی ایک تیسرا اپشن اور اس پہ آلڑی کام کر رہے ہیں وہ لوگ اور وہ اپشن زیادہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کے اوپر بیسٹ ہے دوسروں پہ نہیں ہے سر لیکن اہمیت پارٹی سے زیادہ لیڈر کی ہوتی ہے جیسے خان صاحب اگر نہیں تو اس کی زائر سی بات ہے اس پارٹی کی وہ امپورٹنس تو نہیں رہے گی زائری بات ہے لیکن میرے خیال ہے کہ چوڑی شجاعت سے تو زیادہ ہی کرزما ہوگا نا ان کا بھی پیسہ تو ہے اور کرزما تو ہوگا نا تو پارٹی کے ایڈ اپنے بڑے بڑے دیکھیں چلیں دیکھتے ہیں پی رانے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اللہ کرے جو ہوں ہمارے ملک کے لئے اچھا ہو بہت شکریہ آپ کا مباشر صاحب آج کے لئے آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری چینل کو گردیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرورہ رہاک کیجئے کہ ہمیں اجازت دے اللہ کرے